قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ان ذائقت الموت ہر زیرو جان کو موت کا مزا چکھنا ہے ہماری زندگی میں ہر دن ہمیں اس موت کے قریب کر رہا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا یخل انسان قادخن الاربی کا قدخن فملاکیت ہمارے بہت سے پیارے بہت سے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو چکے جب کسی کا کوئی عزیز کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ فکر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اب وہ جو اگلا سفر شروع کر چکا ہے اس کے لیے ہماری طرف سے کیا توفے کیا حدیعے کیا معاونت ہماری طرف سے اس کو پہنچ سکتی ہے یہ سوال مجھ سے بہت کسرت سے لوگ کرتے ہیں کچھ چھوٹی سی باتیں ضروری یہاں پہ کرنا چاہوں گی دیکھیں سب سے پہلی بات تو دعا ہے بخشش کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بہترین توفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا ہے یہ بہترین توفہ زندوں کا زندوں کے لیے اور زندہ لوگوں کا مردوں کے لیے بھی ہے اور پھر یہ کہ فوجشدگان کے لیے تو یہ توفہ اتنا بڑا توفہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ فوجشدگان کو ان کا عجر بہت بڑا عجر پہاڑ جتنا بڑا عجر دکھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری کس نیکی کا عجر ہے یعنی ہم نے کیا نیک عمل کیا تھا جس کا اتنا بڑا عجر ہے تو حدیث میں بتایا گیا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان دعاوں کا عجر ہے جو تمہارے پسماندگان تمہارے پیچھے رہ جانے والے تمہارے وارث تمہارے لیے کر رہے ہیں یہ ان دعاوں کا عجر ہے اور حدیث میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے تجھ پر چار حق ہیں سب سے پہلا تو یہ کہ جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کر اس کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر اور اس کے لیے بکشش کی دعا کر تو والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے لیے بکشش کی دعا کی جائے اور اس میں ایک بہت بڑا وعدہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نافرما بردار اولاد یعنی وہ اولاد جو زندگی میں اپنے والدین کی حق شناس نہیں تھی اس نے حق نہیں دیئے نافرما بردار رہی تو ایک اولاد جو اپنے والدین کی نافرما بردار حق شناس نہیں تھی وہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جب اس کے لیے قصرت سے بکشش کی دعا کرتے ہیں تو اس اولاد کا نام فرما برداروں کی صفت میں لکھ دیا جاتا ہے دین بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں کہ فرما بردار اولاد نافرما بردار اولاد کو اس میں یہ وعدہ کر دیا گیا کہ تم بکشش کی دعا کرو گے تو تمہاری نافرمانیوں کو ماف کر کے تمہارا نام فرما برداروں کی صفت میں لکھا جائے گا تاکہ وہ اس ٹیمٹیشن میں کیونکہ والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی حقوق کی کمی کا بہت شدت سے اکثر اولادوں کا احساس ہوتا ہے تو یہ حدیث وہ ٹیمٹیشن دیتی ہے کہ تم کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا اور ان دا ہول پروسس فوت شدہ والدین کو بھی وہ بہترین توفہ ملتا رہتا ہے جس سے ان کا فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ہماری ہاں بساوقات میرے پاس یہ بھی سوال آتے ہیں کہ جی اولاد کی دعا تو والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے کیا اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں جیسے بی بی کی دعا شوہر کے لیے یا ہمارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیا وہ بھی قبول ہوتی ہے یا صرف اولادوں کے دعا قبول ہوتی ہے نہیں یہ سب کی دعا سب کے حق میں قبول ہوتی ہے جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے حدیث سنائی کہ کہا جائے گا کہ وہ تمہارے پسماندگان چاہے وہ تمہارے بہن بھائی ہیں تمہارے رشتہ دار ہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے ازواج ہیں تمہارے بچے ہیں جو بھی جو تمہارے لیے پیچھے بکشش کی دعائیں کریں یہ اس کا عجر ہے تو یہ بکشش کی دعا جو ہے اس کا عجر سب کو منتقل ہوتا ہے تو اپنے سب فوجشدگان کو جو ہم سب سے پہلا توفہ جو پہلا گفٹ اور سب سے بہترین توفہ جو ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کے لیے بکشش کی دعا ہے ان کے لیے دعا کیا کریں کئی دفعہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بکشش کی دعا کیسے کی جائے ان کے اگلے مرحلے کو سوچیں ان کے سارے اگلے سفر کو سوچیں اور ایک ایک مرحلے کی آسانی کی دعا کرتے چلے جائیں اور پھر مسنون دعا اللہم مغفر لہو اگر مرد ہے تو اللہم مغفر لہو اگر خاتون ہے تو اللہم مغفر لہاں اگر بہت سے ہیں تو اللہم مغفر لہم وارحم ہم تو یہ پوری مسنون دعا ہے آہستہ آہستہ یاد کرنے لگیں اور ساری یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تو ساری پڑھتے رہیں اور کچھ نہیں تو اپنی زبان میں دعا کر لیجئے اپنی اردو میں اپنی زبان میں دعا کریں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کر ان کو اللہ علیین میں جگہ دے ان کو اپنے سوالحین کی صف میں شامل فرما اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے روشن کر دے قبر کی تنگی سے بجا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ان کو حشر کے حساب کتاب مشکل حساب سے بچانا ان کا حساب 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 کرنا ان کو جنت کے پروانے دینا ان کو جہنم سے بچانا ان کو پلصرات پر نور دینا it is like thinking about the whole process in the اگلا سفر اب بس اس کے حوالے سے سوچ سوچ کے ان کے لیے دعا کریں اور میں تو ہمیشہ جب تازیت کے لیے خاص طور پر جب والدین فوت ہو جاتے ہیں یہ بہت ہی قرابتدار پیارے فوت ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ تازیت میں ان کو یہ درخواست بھی کیا کرتے اور سجیسٹ بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ جب کوئی ہمارا پیارا فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں جب بھی اس کی یاد آئے تو بجائے اس کے کہ صرف آہیں بھریں اور آنسو بہائیں اور رویں اور پھر ایک وشیس سرکل کی ڈپریشن اور مایوسی اور نا امیدی اور انگزائیٹی اور ڈپریشن میں دھستے چلے جائیں اس کے بجائے کیا کریں we need to think positive we have to be productive اور منفی اور نون پروڈکٹیو کاموں سے ہمیں بچنا ہے نا اور پھر مایوسی اور ڈپریشن سے بھی بچنا ہے مایوسی کفر ہے نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے تو بس جس وقت ان کی یاد آئے ان کے لیے اللہم مغفر اللہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیں صرف اگر اتنا یاد ہے تو اتنا ہی کریں اس سے پتہ ہی کیا ہوگا کہ ایک تو ذکر الہی ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اس سے ہمارے دلوں کو اتمنان بھی ملے گا سکینہ بھی ملے گا اور پھر جب ذکر الہی ہوتا ہے تو شیطان کی گندے وسوسوں سے بھی دل بچ جاتا ہے قرب الہی بھی مل جاتا ہے اور پھر ہماری طرف سے وہ بہترین توفہ ان کو منتقل بھی ہو جائے گا تو اس لیے کسرت سے اس وقت ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور جانے والے کو بھی بہترین توفہ ہماری طرف سے منتقل ہو جاتا ہے اور پھر میں یہ بھی ضروری واضح کروں گی کہ یہ جو بخشش کی دعا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قبر کی پائنٹی ہی کی جانب کھڑے ہو کے یا قبرستان ہی میں جا کر اس کو مانگنا ضروری ہے میرا رب کیا ہے انہا رب بھی لا سمیعو دعا وہ تو کہتے ہیں میں دعائیں سنتا ہوں وہ تو کہتے ہیں ازا سالک عبادی انی فائنی قریب ان سے کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں اور حدیث بتاتی کہ وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو وہ رب جو ہماری دعائیں سنتا ہے قریب ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے اس سے اپنے فوج شدگان کی بخشش کے لیے کوئی خاص دن کوئی خاص محفل کوئی خاص پروٹوکال کوئی خاص انوائرمنٹ کوئی خاص قبر کے اوپر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جمعے رات ہی کے دن جا کے ہم قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے تو وہی بخشش کی دعا کے مانگنے کا طریقہ ہے ایسا معاملہ نہیں ہے جب یاد آ جائے جب ان کی یاد ست آ جائے جب ان کے کسی عزیز کو ملیں اور پھر ان کا خیال آ جائے تو بس ان کو دعاؤں کا توفہ بھیج دیجئے کانٹینیوستی لکاتار بخشش کی دعائیں ان کو بھیجیں جتنی محبت زیادہ ہے جتنی یاد ست آتی ہے یہ بہترین توفہ ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور پھر یہ کہ نہ اس میں کوئی خراجات آنے ہے نہ اس میں کوئی ہمارے لیے یہ تو امیر بھی مانگ سکتا ہے غریب بھی مانگ سکتا ہے بیمار سخت ماند پڑا لکھا انپڑ جوان بڑا اولاد مالدین سب ہی مانگ سکتے ہیں ہمارا دین بہت پریکٹیکل ہے اگر صرف مال یا اس قسم کی چیزیں ہوتی تو پھر تو امیر اپنے اپنے رشتہ داروں کو بخشوا لیتے یا امیر فوت ہونے والے اپنا معاملہ کروا لیتے اور غریب بچارے رہ جاتے یا پڑے لکھے جو ہے وہ معاملہ کر لیتے اور انپڑ رہ جاتے مارا دین سب کے لیے سہولت بناتے ہیں اور بخشش کی دعا کے علاوہ جو دوسری چیز ہمیں حدیث سے بہت زیادہ پتہ چلتی ہے وہ صدقہ اور خیرات لِلَّا فِلَّا اللہ کی راہ میں خرج کیا با مال یہ اس کا عجر بھی فوج شددان کو منتقل ہوتا ہے جو مال ہم اللہ کی راہ میں ان کی نیت اور ان کے ارادے سے خرج کرتے ہیں یہ بھی صدقہ اور خیرات کی شکل میں ان کے لیے عجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت کلوسل ہی ہو اور بہت زیادہ ہی ہو میرا رب کوالٹی دیکھتا ہے کونٹیٹی نہیں دیکھتا اگر اولاد کے پاس مال تھوڑا ہے لیکن اس میں سیکریفائس اور عیسار کا جذبہ بہت زیادہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قابل قبول ہوگا آپ تھوڑا سا صدقہ جتنا بھی آپ چھوٹا موٹا صدقہ کر سکتی ہیں وہ اپنے والدین کے لیے اپنے اشتدار کے لیے بی بی اپنے ازواج کے لیے وہ صدقہ خیرات کرتی رہیں انشاءاللہ اس کا بہترین اجر ان کو ضرور منتقل ہو جائے گا اور پھر کئی دفعہ ہی ہوتے کہ شیطان ہمارے دلوں میں یہ خیر مدما یہ سوچ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ تھوڑا سا تو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اب یہ میں فوج شدگان کے لیے خرچ کر دوں یہ میں امہ اببہ کے نام پہ خرچ کر دوں اور میں خود محروم ہی رہ جاؤ اصل میں شیطان جو ہے نا وہ ہر بخل کے کام کی طرف مائل کرتا ہے تو یہ حدیث یاد رکھئے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص اپنے والدین کے حق میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا عجر والدین کو بھی دیا جاتا ہے اور اولادوں کے حق میں بھی منتقل کر دیا جاتا ہے تو جب آپ نے صدقہ کرنا ہے آپ نے اپنے مال میں سے اپنے زکاة جب کوئی اللہ فلہ خرچ کرنا ہے تو اس میں اپنے ازواج کے لئے بھی اپنی اولادوں کے لئے یا اپنے والدین یا جو بھی فوج شدگان ہیں ان کا بھی ارادہ کر لیجئے اور پھر ان کو ارادہ کرنے سے انشاءاللہ ان کو بھی ملے گا اور خرچ کرنے والے کو بھی مل جائے گا ہم بھی محروم نہیں رہیں گے اور نام اراد نہیں رہیں گے تو شریعت نے تو سب چیزوں کے لئے طریقہ کار بتا دیا تو لہٰذا ایک بات کیا ہوگی ان کے لئے بکشش کی دعا کرنا اور دوسرا صدقہ اور خیرات کرنا اور ویسے بھی صدقہ اجاریہ کا تصور جو ہے اس کو بھی ذہنوں میں راستے کیجئے ہمارے والدین نے یا ہمارے فوج شدگان مثلاً استاد ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں یا ایون ازواج ہیں ان کے ذریعے سے ان کے توسط سے ان کے وزیلے سے جب ہمیں کوئی دین کا کام کوئی عبادت کوئی عملے سوالے کی تربیت اور ٹرینڈنگ ہوئی تھی انہوں نے سکھایا بتایا سمجھایا تھا اور انہوں نے ہمیں ٹرین کیا تھا کبھی والدین کرتے ہیں کبھی دوست کرتے ہیں کبھی ازواج کرتے ہیں تو جو نیک عمل انہوں نے ہمیں سکھایا تھا وہ انشاءاللہ جب ہم کریں گے تو وہ بھی عجر اور ثواب کا ذریعہ ہمارے فوج شدگان کے لئے ہو جائے گا وہ عمل بھی کسرت سے کریں اور پھر اس عمل کے کرتے وقت ان کے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے اس محسن نے مجھے یہ سکھایا تھا اس میرے عمل کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے فوج شدگان کو عجر منتقل کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سورہ نجم کی آیت نمبر تھرٹی نائن کا حوالہ دوں کہ اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَا کہ انسان کے لئے وہ چیزیں نہیں ہیں جس کی اس نے صعی نہیں کی یعنی اس آیت کی روح سے اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے کہ ہر شخص کو اس کی جسمانی عبادات کا عجر صرف اس کو خود ہی ملے گا گویا جسمانی عبادات جو فزیکل عبادات ہیں ان کا عجر ایک سے دوسرے تک منتقل نہیں ہوتا صرف دعا منتقل ہوتی ہے اور یہ کہ مالی عبادات ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے جسمانی عبادات کا عجر سورہ نجم کی آیت نمبر تھرٹی نائن کی روح سے ایک سے دوسرے تک زندہ سے زندہ تک منتقل نہیں ہوتا اور زندہ سے فوج شدگان تک منتقل نہیں ہوتا گویا یہ جو صدقہ خیرات ہے اس کا عجر تو منتقل ہو جائے گا لیکن جتنی بھی جسمانی عبادات ہیں ان کا عجر اس آیت کی روح اور تفسیر سے منتقل نہیں ہوگا ہاں البتہ کوئی شخص اگر کوئی نیک کام کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے کوئی اور نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کے بعد ہمیں بتا ہے نا کہ نیک کام کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بس نیک کام کے بعد اس عمل کو ہم وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں اس دعا کی قبولیت کے لیے تو بس کسی بھی نیک عمل کے بعد کسی بھی نیک سرگرمی کے بعد ہم اپنے فوج شدگان کے لیے بکشش کی دعا کر سکتے ہیں اور پھر اس نیک عمل کو اس بکشش کی دعا کی قبولیت کا وسیلہ بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس نیک عمل کے بدلے ہماری دعائیں قبول کر کے ان کو ضرور بخش دے گا اور ویسے ہی میں اگر بتاتی جاؤں تو حج جو ہے وہ جسمانی اور مالی دونوں عبادت ہیں تو اس لیے فوج شدگان کے لیے حج بدل کا تصور بھی بہرحال موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنا پیمانہ بنانے اور اسی کو اپنی دلیل بنا کر اپنے عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاد سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو تاقید فرمائی تھی کہ علی میری وفاد کے بعد میرے لیے ادو زہاکہ کے اس پر ایک منڈھا قربان کرنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد ہمیشہ دو منڈھے قربان کرتے تھے ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چونکہ یہ جانوروں کی قربانی جو ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی صدقہ ہی کی ایک شکل ہے تو جانور فوج شدگان کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ آپ جب بھی اپنے فوج شدگان کے لیے اسالے ثواب کا طریقہ اختیار کریں تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا عجر جاری رہے اور کانٹینیو کریں مثلا دیکھیں اگر ہم کھلائیں گے تو وہ جو کھانا کھائے گا جب تک اس کے کھانے اور خوراک کا اثر اس کے جسم پر قوت اور طوانائی ہوگی اس کا عجر ہے کسی کو لباس پنایا جب تک لباس جسم پر ہے اور ملبوس رہے گا تب تک عجر ہے پانی پلایا تو اس کا عجر بھی عارضی ہے لیکن اگر ایک کونہ کھدوا دیا اگر کسی شکل میں دین کی اشارت اور تبلیغ میں قرآن کو پرنٹنگ میں اپنا کردار ادا کر دیا تو لہٰذا وہ چیزیں اپنے فوج شدگان کے لیے اس سالے ثواب کے لیے وہ کام کرنے کی کوشش کریں ایکسپلور کر کے جس کا عجر کانٹینیو کریں جس کا عجر منٹیپلائی کریں اللہ ہمیں سمجھنے اور اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے بھی اور ہمارے فوج شدگان کے اگلے سارے سفن آسان بنائے موسیقی موسیقی